کرونا وائرس زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے جو میرے رب نے عطا کیا جو میرے رب نے ہمیں زندہ کیا وہ ایک نائی دن ختم ہو جانا ہے آج ہم ہیں کل کوئی اور پھر اس کے آگے اور زندگی ہیں اور زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیکن جب وبا آئے جب بیماری آئے یا جب کوئی ایسی پریشانی آئے تو اپنے رب سے اپنا تلق قائم کرو اپنے رب سے دعا کریں کہ یا اللہ باگ ہم گناہ گار سیاہ گار بن دیں یا اللہ باگ ہم تیرے کمزور بن دیں یا اللہ باگ میں معاف کر دیں یا اللہ ہم پر یہ جو عذاب آیا ہے یا اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں یا اللہ اس عذاب کو آپ ختم کر دیں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے آپ کے سوا کون ہے جو ہماری فریاد سنیں آپ کے سوا کون ہے جو ہماری دعا کو قبول کریں ہماری پریشانیوں کو ختم کریں آپ نے عذاب آئیو کے جسم پر جب کیڑے چلے تو آپ نے ان کو سو سال بعد ختم کیا یا اللہ باگ انہوں نے بھی فریاد کی اور آپ نے ان کی بیماری کو ختم کیا یا اللہ باگ ہماری جتنی بھی بیماری ہے جتنے بھی ہمارے پریشان حال بہن بھائی ہیں جتنے بھی ہمارے پریشان حال لوگ ہیں دنیا میں ہر طرف یہ وبا پھیلی ہے کوئی نہیں جانتا کس کی گلتی ہے یا اللہ باگ آپ ہم سے ناراض ہو گئے یا اللہ ہمیں تو منانا بھی نہیں آتا یا اللہ ہمیں تو آپ سے صرف فریاد کرنی وہ بھی ٹوٹے لفظوں سے یا اللہ اس کو ہی قبول کر لیں یا اللہ ہم سجدے میں گرے یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے سیاہ گار بندے تُج سے فریاد کرتے ہیں یا اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیں یا اللہ کون ہے تیرے سیوہ جو ہماری فریادوں کو قبول کریں یا اللہ کون ہے کون ہے جو ہماری دعا کو قبول کریں یا اللہ کون ہے ہمیں جو اس مشکل کی گڑی سے نکالیں یا اللہ ہم نے گناہ کیا یا اللہ ہم گناہ کہاں ہیں یا اللہ ہم نے جو بھی کیا ہے ہمیں اس پر معاف فرما دیں یا اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا تکتیر ہو جائی آج کشمیریوں کی بدعا لگ گئی یا اللہ ہمارے کشمیر بہن بھائیوں کی بدعا عرش تک چلی گئے یا اللہ ان کے پر جتنی پریشانی مصیبتیں آئیں یا اللہ ان کو ختم کر کے اس وبا سے ہمیں بچا لیں میرے رب یا اللہ مشکل ہاں لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مشکل ہاں لوگ پریشان ہیں یا اللہ لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے یا اللہ لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے یا اللہ آپ نے فرمایا پردہ عورت کا پردہ عورت نے جب آواز اٹھائی عورت نے جب اپنے لئے آواز اٹھائی جب اس نے اپنے آپ کو عام کرنے کی خوشش کی اللہ پاک ناراض ہو گئے آج سارے دنیا کے موں پہ نکاب آ گیا ہر سارے لوگوں کے موں پہ حجاب آ گیا عورتیں تو کیا خود کو بے نکاب کرتی اللہ نے تو مردوں پہ بھی نکاب ڈال دی ہے عورتیں کیا حجاب کو چھوڑتی اللہ نے تو مردوں کو حجاب کی اجازتی یا اللہ یہ ہم اپنا راضی تو ہیں یا اللہ ہم گناہگار ہی تو ہیں یا اللہ ہم سیاہگار ہی تو ہیں یا اللہ ہم ہنجار لو یا اللہ ہم گناہگار لو یا اللہ بے آبرو بے بستر بے حال لو تڑکتے لوگ روتے لوگ یا اللہ تم سے مریاد کرتے ہیں جس جس نے میری یہ دعا سنی جس جس نے آگے پنچا ہی یا اللہ اس کے گھر والوں کو حفاظت تو پھر رکھ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو ختم کر یا اللہ ان کا کرونا وائرس یہ جو ہی وبا پھیلی ہے اس سے حمد عطا فرما لڑنے کی یا اللہ باگ تو نے ہی انسان کو پیدا کیا یا اللہ تو نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا یا اللہ کھنکھراتی مٹی سے پیدا کیا پھر انسان پتا نہیں کہ سوچ میں گم ہو گیا اپنے آپ کو یہاں پر بہت زیادہ بلند سمجھنے لگا یا اللہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک امتحان ہے اور آگے آنے والا جو امتحان ہے وہ بہت مشکل ہیں یا اللہ اگر موت ہی ہے تو یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ جو بھی میرے ساتھ ہاتھ اٹھائی ہوئے ہیں آمین کہنے والے یا اللہ ان کی فریاد سننے یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں زندگی اور موت ایک نمی بکڑی ہے یا اللہ آج ایک وبا لگے پوری دنیا کی ہستی ختم ہو جائے آج ایک وبا لگے پوری دنیا میٹ جائے یا اللہ ہم پہ کونے آدھ کونے زمود جو ہم انہوں نے گناہ کیے ہمیں اس پہ معافی عطا فرما ہم تیرے نبی کے امتی ہیں یا اللہ ہم معافی مانتے ہیں یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں ہمیں معاف کرتے ہیں یا اللہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں یا اللہ ہم تیرے نبی کے پیارے امتی ہیں یا اللہ ہم نے انہیں بھی نراز کیا ان کو بھی تکلیف دیں یا اللہ اس تکلیف کے بار ہمیں معاف کر دیں یا اللہ بہت سے لوگ تکلیف میں ہیں یا اللہ بہت سے دنیا تیرے ہی بندے ہیں چاہے وہ کسی مذہب میں ہیں چاہے وہ کسی بجبہ میں ہیں یا اللہ تیرے ہی تو ہیں یا اللہ تیرے ہی تو ہیں یا اللہ تجھے ہی تو پکارتے ہیں تجھے ہی تو پیار کرتے ہیں یا اللہ کہیں نہ کہیں تو آپ ہی سے تلق ہے یا اللہ کہیں نہ کہیں تو آپ ہی نے پیدا کیا یا اللہ یا اللہ آپ ہی نے بنایا یا اللہ اس مٹی میں اس مٹی کو بنایا اس مٹی کا گارہ اس گارے میں جو اچھے ہیں یا اللہ جو ہمارے نبی ہیں ان کی فریاد سن کے ہمیں معاف کر دے یا اللہ ہمیں گنگناتی مٹی سے پیدا کیا گیا یا اللہ ہم بھی فریاد کر دے ہیں ہماری بھی فریاد چلیں یا اللہ بہت زیادہ سے نبی آئے جنہوں نے بہت ہمیں سمجھایا لیکن ہم نہ سمجھ سکے میرے نبی نے سمجھا ہم پھر بھی نہ سمجھ سکے یا اللہ یا اللہ معاف کر دیں یا اللہ یا اللہ بچا لیں یا اللہ اچھی موت عطا فرما دیں یا اللہ آپ نے کہا جو بیماری میں مرے وہ شہید کا رتبہ یا اللہ بہت زیادہ یا اس دنیا سے چلے گئے پتہ نہیں اس دنیا میں اور کتنوں نے رہنا اور کتنوں نے جانا ہے یا اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دیں یا اللہ جتنے بہن بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرما دیں ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کو صبر عطا فرما یا اللہ ان کو صبر عطا فرما یا اللہ جتنے بچوں کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ انہیں صبر عطا فرما جب میں بہنوں کے بھائی جا چکے ہیں جب میں بھائیوں کے بہنے جن کے بھائیوں کی ماں با سب لوگ جا چکے ہیں یا اللہ رحم پر رحم فرما یا اللہ پر رحم فرما یا اللہ دیوے بناہ گار بن رہے کسی کیا کہ اپنا اپنا نہیں اپنا آپ نہیں دکھا سکتے یا اللہ آپ کے آگے خود کو کھول کر رکھ دے یا اللہ ہمارے بس میں ہو اپنے ہاتھ کٹ دے اپنا دل کٹ کے آپ کے آگے رکھ دیں یا اللہ آپ خوشے ہو جائیں یا اللہ اپنی گاہ میں ستر ماہ سے ساتھا پیار کرتا ہوں یا اللہ میری فریاد سن لیں جس جیس نے میری یہ دعا سنی جس جیس نے اس کو آگے پنچایا یا اللہ یا اللہ اس دعا سے اس کی مشکلہ سان کر دیں یا اللہ اس دعا سے اس کی ہر مشکلہ سان کر دیں اس کے گھر والوں کی حفاظت فرما یا اللہ اس وائرس سے ہمیں ہماری زندگیوں کو بچا یا اللہ ہم تیرے سے یہ فریاد کرتے ہیں تجھے سے دعا مانتے ہیں یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرماؤ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرماؤ یا اللہ تیری گناہ گار بن دے تیرے نبی کے عمد دیں یا اللہ ہماری گناہ کو ختم کر دیں یا اللہ ہماری معافی کو قبول فرماؤ آمین سنو آمین لا الہ الا اللہ مخبط الرسول اللہ لا الہ الا اللہ مخبط الرسول اللہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اس وقت سب کلمہ بڑے اور اللہ سے ایک پرتبہ توبہ امید رکھیں انشاءاللہ اللہ باز رو معاف کریں جزا کروں یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ